بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک وزیر نے اچانک بادشاہ کے وزارت چھوڑ دی اور گھر جا کر اللہ کی عبادت مشغول ہو گیا بادشاہ بہت پریشان ہوا اور وزیر کے باہر چلا گیا اور پوچھا کہ میری طرف سے تم پر کوئی زیادتی ہوئی ہو تو بتاؤ کسی نے کچھ کہا ہو تو بتاؤ اچانک وزارت چھوڑنے کی وجہ کیا ہے وزیر نے بادشاہ سے کہا میری وزارت چھوڑنے کی چھے وجوہات ہیں اور ہم آپ کے عدب میں کھڑے آتے ہیں اور اب ہم جس بادشاہ کا غلام ہوں اس کی عبادت یعنی نماز میں بھی بیٹھنے کا حکم ہے تو ہم کھاتے رہتے ہیں اور ہم کھڑے رہتے ہیں اور اب ہم جس بادشاہ کے غلام ہوں بھوک سے خود پاک ہے لیکن ہمیں پیٹ بھر کر کھلاتا ہے تم سوئے رہتے ہیں اور ہم جاگتے رہتے ہیں اور تمہاری حفاظ ذکر کرتے رہتے ہیں اور اب میں جس بادشاہ کا غلام ہوں وہ نیز سے پاک ہے وہ جاگتا ہے اور میں سوتا ہوں تو وہ میری جگہ حفاظت بھی کرتا ہے ہمیں رہتا ہے کہ کہیں ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہم ہمارا سار کلم کر دو گے لیکن اور اب میں جس بادشاہ کا غلام ہوں جتنی مرضی غلطیاں کر لوں اور معافی مانگ لوں وہ معاف کر دیتا ہے ہم تم سے کچھ مانگتے ہیں تو ہم اپنی حصیت کے مطابق دیتے ہیں اور کبھی کبھی انکار بھی کر دیتے ہو اور یاد بھی کراتے ہو کہ تمہیں میں پہلے بھی بہت کچھ دے چکا ہوں لیکن اب میں جس بادشاہ کا غلام ہوں اس سے جو بھی کچھ مانگتا ہوں وہ فوراں عطا کر دیتا ہے اور کبھی بھی نہیں کہتا کہ میں بھی تم کو پہلے بھی تمہیں انعائد کر چکا ہوں ہمیں ہمیشہ یہ ڈار رہتا ہے کہ کوئی دوسرا بادشاہ تمہیں شکست دے کر تمہیں قتل کر کے تمہیں ہمیں قیدی کر لے یا ہمیں مار ڈالے لیکن اب میں جس بادشاہ کا غلام ہوں وہ ایسا بادشاہ ہے کہ کوئی اسے شکست نہیں دے سکتا بلکہ سارے دنیا اس کی بادشاہ ہی میں ہے بادشاہ وزیر کا جواب سننے کا لا جواب ہو گیا اور کہا کہ یقیناً تو انہوں نے سب اسے بڑے بادشاہ کی غلامی اختیار کر لی ہے میں بھی کوش کروں گا کہ اسی کا غلام بن جاؤں امید ہے آپ کا ہماری ویڈیو اچھی ہے ہی ہوگی تو چینل کو لائک اور سبکرائب کرنا مت بولے گا اللہ حافظ